تربت ائرپورٹ کو جلد مکمل کریں وزیراعظم عمران خان کی آلہ سطحی اجلاس میں گفتگو بولے تربت اور گوادر میں دو نرسنگ کالیجز بھی جلد دس جلد تعمیر کیے جائیں آلہ سطحی اجلاس میں وزیراعظم نے 665 روپے کے دو سو ترہ کیاتی منصوبوں کو تیز کرنے کے لیے ہر ماہ ایپکس کمیٹری اور ہر پندرہ دن میں ایگزیکیوشن کمیٹری کے اجلاس منقد کرنے پر زور دیا وزیراعظم خبر پختنخواہ محمود خان نے بھی ملک میں مہنگائی کے اعتراف کر لیا قرق میں جلسے سے خطاب میں محمود خان نے کہا کہ اعتراف کرتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے جسے ہم نے کنٹرول کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں نے عربوں ڈالرز کا قرضہ لیا وہ کون ادا کرے گا عمران خان نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا میٹر ریڈر بھی عرب پتی بن گئے ہیں سینیما کا ٹکٹ بیچنے والے بھی عرب پتی بن گئے ہیں حکومت کے اتحادیوں نے تبدیلی کے اثرات نظر نہ آنے پر گھبرانا شروع کر دیا ایمکیو ایم کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے نیجی ٹی وی پروگرام میں کہا کہ حکومت پر اعتماد ہے لیکن وہ گھبرا رہے ہیں شاہتے ہیں ادم اعتماد کا اصحار بند کمرو میں ہی کر لیں ایوان میں نہ کرنا پڑے انہوں نے کہا کہ تین برسوں میں تبدیلی کے اثرات نظر نہیں آئے وفاقی حکومت سے مسائل پر کئی بار بات کر چکے وزیراعظم سے درخواست کی کہ قانون سازے کے لیے ایمکیو ایم کو بھی اپنی رائے کا اصحار کرنے دیں قومی ٹیم کے سابق فاس باولر شاہب اختر اور سرکاری ٹی وی کے میز بارن ڈاکٹر نمان نیاز کے درمیان صلاح ہو گئی دونوں کی صلاح وفاقی وزیر فواد چہدری کے گھر پر ہوئی نمان نیاز نے کہا کہ شاہبی جو کچھ بھی ہوا میں تہے دل سے معافے مانگتا ہوں مجھے بہت افسوس ہے جو سکرین پر ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہماری تیس سال کی دوستی ہے جو ختم نہیں ہونی چاہیے قومی کرکٹر حسن علی کی اہلیہ سامیہ آرزو نے دھمکیاں ملنے کی تردید کر دی سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے حسن علی پر تنقید کے بعد حسن علی کی اہلیہ کے نام پر ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے کچھ ٹویٹس کیے گئے جو وائرل ہو گئے لیکن اب سامیہ آرزو نے اپنے انسٹراغرام اکاؤنٹ کے سٹیٹس پر اس ٹویٹر اکاؤنٹ کی تصویر لگا کر لکھا ہے کہ اس اکاؤنٹ نے بہت سے جالی ٹویٹس گردش کر رہے ہیں مجھے حسن علی اور بیٹی کو پاکستان سے کوئی دھمکی نہیں ملی بلکہ لوگوں کی جانب سے ہمیں سپورٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ اکاؤنٹ جالی ہے میرا ٹویٹر پر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے پیٹرولیوں مسنوات پر سیلز ٹیکس میں ایک بار پھر رد و بدل نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ایف بی آر کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق پیٹرول پر آئید سیلز ٹیکس کی شرعہ ایک اشاریہ چار تین فیصد کر دی گئی ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر سیلز ٹیکس کی شرعہ چھ اشاریہ سات پانچ فیصد ہو گئی مٹی کے دیل پر آئید سیلز ٹیکس کی شرعہ چھ اشاریہ سات سفر اور لائٹ ڈیزل پر سفر اشاریہ دو سفر فیصد ہو گئی ہے خواتین کو احساس تحفظ دینے کے لیے لاہور میں لیڈی ٹریفک سکوٹ تیار کر لیا گیا سی ٹیو لاہور منتظر مہدی کے مطابق لیڈی ٹریفک وارڈنز کی پیٹرولنگ سے خواتین میں موٹر سائیکل چلانے کا رجان فروغ پائے گا لیڈی ٹریفک وارڈنز مختلف تعلیم اداروں میں آگاہی مہم بھی چلائیں گی خواتین میں خود اطمادی پیدا کرنے کے لیے لیڈی جرائمنگ سکول بھی قائم کیا گیا سی ٹیو لاہور کا کہنا تھا کہ سی ٹی پیٹرولنگ سکوٹ میں پچیس لیڈی ٹریفک وارڈن شامل کی گئی ہیں پاکستان کے معروف اور سینئر ادکار سوہیل اسغر انتقال کر گئے سینئر ادکار سوہیل اسغر کچھ ہفتے سے علیل تھے اور اسپطال میں داخل تھے ان کا ڈیٹ سال قبل بڑی آنت کا آپریشن بھی ہوا تھا سوہیل اسغر کے علی خانہ نے بھی ان کے انتقال کی تصدیق کی ہے علی خانہ کے مطابق ان کی نماز جنازہ کل نماز اثر کے بعد کراچی بھیریہ ٹاؤن میں ادا کی جائے گی سوہیل اسغر نے لاہور سے اپنے گیریر کا آغاز کیا ان کے مشہور ٹیوی ڈراموں میں چاند گرہن، دکھ سک، خدا کی بستی، لاگ، کاجل گھر، حویلی، ریزہ ریزہ، پیاس اور دیگر ڈرامیں شامل ہیں موسیقی